آیا کانز افیشل is the youtube channel subscribe and support for latest shows and news لگے ہوئے ہیں نیٹ یوز کرنے کے لیے جب ہم نیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو لوڈ پڑتا ہے لوڈ کی وجہ سے جو ہے یہ اس طرح کی پرابلم ہو جاتی ہے سات دانے چلیں ٹھیک ہے سردار تیمور اچھا کیا آپ نے بتا دیا کہ کل وجہ کے سات دانے آپ کھا لیا کریں ربیہ نے کہا ہے کہ جی آئی ام لونگ دس ریڈیو برادکاسٹنگ اٹ رمائننگ می مائی چائلہوڈ ڈیس تو چائلہوڈ ڈیس میں کیا ہوتا تھا مجھے بتا ہی چائلہوڈ ڈیس میں آپ ریڈیو سنا کرتی تھی اس طرح کا کچھ تھا جمال کہتے ہیں رننگ کریں اور کوئی چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے جمال وہ رننگ کرنے کے لیے اچھا آپ جاتے کہاں ہیں رننگ کرنے کے لیے اور کل کہاں جا رہے ہیں آپ رننگ کرنے کے لیے اور کتنے آپ جب رننگ کرتے ہیں تو کس طریقے سے آپ سب مینج کر رہے ہوتے ہیں اس چیز کو کہاں پہ جا کر مینج کرتے ہیں کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ منع نہیں کیا گیا ہے مطلب بھیر نہیں ہوتی ہے کیسے آپ سوشل ڈسٹینسنگ مینج کرتے ہیں اور جاتے کہاں پہ یعنی فاصلے سے بھاگتے ہوں گے نیکن جاتے کہاں پہ آ رہا نہیں کہاں پہ کر رہے ہیں ہایا وہ بس تھوڑی دیر کے لیے بس ٹاپ ہوئی تھی اچھا اچھا تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہوئی تھی اب ٹھیک ہے میں بھی صرف آپ کو لائف سننے کے لیے جاگ رہی ہوں رب یہ بس آدھا گھنٹہ اور جاگنا اس کے بعد ہم سو جائیں گے میں بس کچھ پویٹریز بھی ہیں جو کہ میں شامل کرتی ہوں کبھی کبھی تو وہ یوں اتنا رسائی دیتا ہے وہ سوچتا ہے تو مجھ کو سنائی دیتا ہے بہت ہی خوبصورت پویٹری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا that was really very awesome اچھا آمین مشوانی آپ کی پویٹری بھی ہم جو ہے وہ شامل کرتے ہیں let me check اور مجھے بارش ہو کی صحیح خوب آوازیں آ رہی ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے تم یوں چھوڑ کر جانا اے جانے زندگی آمین مشوانی کہتے ہیں تم یوں چھوڑ کر نہ جانا اے جانے زندگی تم نین بھی لے لو میرے خواب بھی لے لو چاہے یوں میری جان بھی لے لو تم پھول بھی لے لو سخت ساتھ خوشبو بھی لے لو تم پھول بھی لے لو ساتھ خوشبو بھی لے لو چاہے میرے زندگی کے سارے ارمان بھی لے لو تم سانسے لے لو میری دھرکن بھی لے لو چاہے تم میری مسکراہت بھی لے لو تم موسم بھی لے لو برسات بھی لے لو چاہے میری خوشیوں کے سیلاب بھی لے لو تم یوں چھوڑ کرنا جانا اے جانے زندگی تم یوں چھوڑ کرنا جانا اے جانے زندگی اور پھر عامر مشوانی کہتے ہیں اسے اپنے فردہ کی فکر تھی جو میرا واقف حال تھا وہ جو اس کی صبح اور روج تھی وہ ہی میرا وقت زوال تھا میرا درد کیسی وہ جانتا میری بات کیسی وہ مانتا وہ تو خود فنا کے سفر میں تھا اسے روکنا بھی محال تھا کہا جاؤ گے مجھے چھوڑ کر میں یہ پوچھ پوچھ سے کہ تھک گیا وہ جواب مجھ کو نہ دے سکا وہ خود سرہ پائے سوال تھا وہ جو اس کے سامنے آ گیا وہی روشنی میں نہا گیا جب اس کی حیبت حسن تھی جب اس کا رنگ جمال تھا دم واپسی اسے کیا ہوا نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی وہ ستارہ کیسے بکھر گیا وہ تو آپ اپنے مثال تھا وہ تو آپ اپنے مثال تھا وہ ملا تو صدیوں کے بعد بھی میرا لب پہ کوئی گلا نہ تھا اسے میری چھپ نے رولا دیا جسے گفتگو میں کمال تھا میرے ساتھ لگ کے وہ رو دیا اور مجھے فقط اتنا وہ کہہ سکا جسے جانتا تھا میں زندگی وہ تو صرف وہمو خیال تھا بہت ہی پیاری سی پویٹری آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے علی شیخ کہتے ہیں حیاء خان میری خالہ کو ابھی کرونا ہوا تھا تو انہوں نے وہ کنڈیشن بتائی جو فیور کے بعد ہوتی ہے کہ باڈی شدید ہیٹ اپ ہوتی ہے جو برداشت نہیں ہوتی ہے اور پھر بلیڈ پریشر ہائی ہوتا تھا اور دل کی دھرکت تیز پھر انہیں تھنڈی چیزیں لائک دودھ، سوڈا، شکنجوین، اپل اور پیناڈال مست مجھے اتنا پتہ چلا ہے تھنڈی چیزیں تو یہ جو کہوے کا کہتے ہیں کہوہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ کہوہ بھی آپ پی سکتے ہیں یعنی آپ آج کل تو بہت سے کہوے ادرک کی ادرک کا کہوہ سوف بیچ میں ڈال کے اور ساتھ میں اس طرح کے کہوے بھی پینے کو کہا جاتا ہے پیسے بھی گرمی ہے تو یہ گرمی میں جب ہم گرم چیزیں کھاتے ہیں تو پھر تو ہمارا سٹمک آئی تنک سو اپسٹ نہیں ہو جاتا ہے ندیم راجبوت ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پاس بارش کا سین دور دور تک نہیں ہے سعید آپ تو کیسے میں بیٹھے نا کیسے میں کہاں سے بارش آگئی وہ تو آرام سے ہی آتی ہے سردار تیمور کہتے ہیں کاش عشق کے بھی انتخاب ہوتے غزب کی دھاندلی کرتا تجھے پانے کے لئے that is nice اور زان حیدر کہتے ہیں ابھی یار یہاں تو کرونا کرونا نہیں کرو ڈاکٹرز تو ویسے بھی فیور والوں کو کرونا کے کیس میں ڈالتے ہیں اچھا ہمیں بھی کوئی جواب دے دے ندیم راجبوت میں آپ کو میں نے آپ سے آپ کو میں نے خوش آمدید کہا ہے میں نے ویلکم کہا تھا آپ کو اور آپ کو جواب بھی دے رہی ہوں آپ سوال کیجئے میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں اچھا میں پس کچھ اور بھی پویٹریز ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں کسی نے کیا کہا ہے اوزان کہتے ہیں کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا تو بڑے پیار سے شاہو سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو اور بے تابی سے فرکت کے خزالم ہو میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھوماتی مجھ کو میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سجاتا جب کبھی موٹ میں آ کر مجھے چوما کرتی تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سجاتا رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی مرمری ہاتھ کا تکھیہ بنایا کرتی میں تیرے کان سے لگ کر کہیں باتیں کرتا تیرے ظلفوں کو تیرے گال کو چھوما کرتا جب بھی تو بند قبعہ کھولنے لگتی جانا اپنی آنکھوں کو تیرے حسین مجھے چھوما کرتا مجھے چھوما کرتا